قرقان تو بہت خوش لگ رہا تھا مجھے تو لگ رہا ہے پوری دکان ہی اٹھا لیا ہے پہلا بچہ والدین کی خواہش سے ہوتا ہے تب ہی تو اس کے لیے اتنا دیوانیں ہو جاتے ہیں مجھے تو دوسرے بچے کی بھی بہت خواہش ہے لیکن جو اللہ کی مرسی آپیب آپ کو یاد ہے ایسے موقعوں پر اب بھی کیا کہتے تھے ہاں یاد ہے انسان کی لاکھ کوشش کے پاوجود بھی اگر کوئی کام نہ ہو تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلہت ہوتی ہے بے شک اچھا آپ ہی آج میں نے فرقان سے گھر الگ کرنے والی باپ کیا کیا کہا اس نے انہوں نے کہا ہے کہ تم گھر آجو پھر آرام سے باپ کرتے مطلب ٹال دیا نا نہیں تو ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ دیکھو چلتے پھرتے بات کرو گی تو چلتے پھرتے ہی جواب ملے گا اب گھر جانا آرام سے موقع دے کر پھر بات کرنا تو اب کیا کروں میں سبر کرو تسلی سے بات کرنا اس سے تمہاری بات ضرور مانے گا اچھا سنے امی کو یہ بات من بتائیے گا وہ بہت ڈانٹنگ ہی مجھے باگل ہو گئی ہو تم نے مجھے دو گھنٹے تک لیکچر دیا تھا اس کے بارے میں تم گے باتیں یاد بلانے کیلئے یہاں لائی ہو مجھے ارسلان میں تمہارے ساتھ کوئی بھی گزارہ و لمحہ کبھی بھی نہیں بھولی ہو اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے ہاں کٹی تو ہوں اور اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہارے لئے جان دے سکتی ہوں کیونکہ اس کا تمہیں سبوت تمہیں already دے چکی ہوں ہاں یہ تو ہے اچھا چلو چلتے ہیں نہیں ابھی نہیں مجھے ضروری کام سے گھر جانے ہیں کیر کبھی تمہارے کون سے بچے گھر پہ رو رہے ہیں کہ تم جاؤ گے اور بابا انہیں بھار لے کر جائیں گے ایم سو سوری ارسلان میرا بالکل یہ مطلب نہیں تھا that's not what i was trying to say i'm so sorry بچ ایسے ہی نکل گیا i'm sorry ارسلان i didn't mean it اچھا please ارسلان please mood off مت کرو آج کے بعد میں تمہارے بچے نہ ہونے کا تمہیں تانہ کبھی بھی نہیں دوں گی i'm so sorry نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی میں اتنا نہیں سوچتا جب اللہ کو اعلیٰ دینی ہوگی دے دے گا